اسلام علیکم میری طرف سے تمام خواتین کو بہت بہت مبارک ہو آج ہے ویمنز ڈے اور ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ویمنز کانٹریبیوشن تو دی سیسائیٹی تو دی نیشن اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ خواتین اپنے آپ کو پسے پشٹ ڈال کے اپنے آپ کو اوورلوک کرتے ہوئے اپنے ہاؤسولڈ کی اور سیسائیٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا کیا کانٹریبیوشن کرتے ہیں but it doesn't have to be this way ہم جو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ویمنز ڈے خواتین کی کانٹریبیوشن کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے how to give back to the female who is doing so much for us تو ناظرین میں تقریباً 20 سال سے اس فیلڈ میں ویلنس کی فیلڈ میں پریکٹس کر رہا ہوں اور میں نے جو ابھی تک جو معاملے اور مسائل دیکھے خواتین کے اندر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بڑے مختصر طریقے میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس دوں گا جس سے ویمن ہیلتھ اور ہومونل ہیلتھ اور بہت ساری چیزیں آپ کی امپروو ہوئیں گی تو my sincere hope is that you will put all of these things into action آپ ان کو implement کریں گے تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو let's shed light on the so many issues کہ خواتین کے مسائل ہیں کیا کیا تو some of them I have been able to list down جس کے اندر lethargy آتی ہے stress آتا ہے mood changes آتے ہیں anxiety depression headaches weight gain cycle irregularities PMS fibroids and the list goes on and on اور افسوس کی بات یہ ہے یا بلکہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ hormonal changes کی وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو ہم نے اگر ہم بات کر رہے ہیں female empowerment کی female health کی تو اس کے اندر جو tips میں آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے کہا implement کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو بھول کے سارے کام نہیں کر سکتے اور اگر آپ ابھی تک کر رہے ہو it is time to take back your health so point number one nutrition جو آپ کھاتے ہو اس کو improve کرنے کی ضرورت ہو اور میں اس ویڈیو کے اندر بڑے چھوٹے چھوٹے سے tips آپ کو دے رہا ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے جو اپنی nutrition ہے جو اپنا کھانا ہے اس کو آپ نے prioritize کرنا ہے کیونکہ جس طرح آپ کھانا کھاؤگے اسی طرح کی آپ کی body اور آپ کا mind react کرے گا so اس کے اندر بڑی simple simple سی چیزیں ہیں کہ آپ نے 3 meals دن میں کھانے ہیں جو کہ آپ کہلیں کہ رواج ہے ہم سب کا کہ ناشتہ دوپیر اور رات کا کھانا یہ آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان یہ کر سکتا ہے کہ آپ نے لیے تھوڑا سا time تو نکالیں اور ایک meal کے time جو زیادہ سے زیادہ کیا 10 minute ہوئے گا وہ ضرور اپنے لیے نکالیں اور اس meal کے اندر کیا ہوئے گا اس کی بھی بڑی چھوٹے چھوٹے سے tips ہیں کیا کہ food groups جو ہیں usually 3 میں تقسیم ہوتے ہیں carbohydrates, proteins اور fats تو ان تینوں food groups کو آپ نے ہر ایک meal کے اندر ڈالنا ہے مثال کے طور پر آپ کا ہر meal کے اندر fats ہونے چاہیے ہیں dietary fats اور وہ یہ کہاں سے آتے ہیں گھی سے آتے ہیں مکھن olive oil سے آتے ہیں nuts سے آتے ہیں تو ان کو آپ overlook نہ کریں کیونکہ بہت سے پاکستانی خواتین کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی صحت کو ٹھیک کرنے میں وہ ایک بڑا غلط step لیتے ہیں جس میں سے آپ اپنی fats اور یہ چکنی چیزوں کو eliminate کر دیتے ہیں دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ protein کی جو intake ہے جو آپ کی liver اور آپ کے muscles اور بہت سے ایسے functions کے اندر جو use ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو سارے دن تھکاتے ہو تو آپ کو اپنی nutrition کا خیال رکھنا چاہیے تو nutrition protein کے حوالے سے کیا ہوئے گی کہ mutton اور beef کا استعمال اور یہ بھی دیکھا گیا ہے میں نے اپنی 20 سال کی یہ service میں یہ چیز دیکھی ہے کہ خواتین جو ہے red meat سے گھبراتی ہیں اور chicken کی طرف زیادہ تر جاتی ہیں تو chicken اگر تو organic ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن جو کہ most cases میں نہیں ہوتا تو اس chicken کے اندر جو عام فہم ہمیں market میں ملتا ہے اس کے اندر antibiotics growth hormone اور estrogen کے ٹیکیا ہوتے ہیں جو کہ آپ کی صحت اور آپ کے hormonal balance کو اور فردر خراب کرتے ہیں اسی nutrition کے اندر ہی رہتے ہوئے آخری چیز آپ نے کیا کرنی جو carbo hydrates ہوتے ہیں جو کہ عام فہم ہماری diets کے اندر بہت وافر مقدار میں استعمال ہوتے ہیں جس کے اندر روٹی اور چاول ہے تو ان چیزوں کا استعمال آپ نے کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو cut out نہیں کرنا عموماً ہوتا کیا ہے کہ یا تو ہم carbo hydrates لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو بڑی excess میں کھا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم تھوڑا سا weight conscious ہوتے ہیں تو ہم بالکل ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ carbo hydrates کو cut out کر دیتے ہیں تو اگر آپ نے اپنی fitness کو برقرار رکھنا ہے تو یہ تینوں food groups آپ کی ڈائیٹ میں ہر تین meals کے ہر meal کے اندر جو یہ ہیں یہ شامل ہونے چاہیے ہیں دوسری چیز جو ہم اس بڑے عظیم دن کے اندر جو بات کر رہے ہیں آپ کی صحت سے related کہ آپ نے societal pressure سے اپنے آپ کو بری کرنا ہے کیا ہے کہ ہماری افسوس سے کہنا پڑے گا ہماری society میں عورت کے اوپر جو pressure ہے جو گھر میں pressure ہے جو لوگوں سے pressure ہے جو لوگوں کی opinions ہیں جس جس جگہ سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور جس جس طرح کی وہ tension لیتی ہے آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے کوشش کرنا کہ آپ نکالیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کے comments لوگوں کی negative باتوں کو لوگوں کے gossip کے اوپر اگر آپ کان دھریں گے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری society میں یہ چیز بہت اہم فہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ stress کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو ایک level اپنا دکھانے کے لیے اپنا ایک level maintain کرنے کے لیے دنیا میں اپنے ایک image کو uphold کرنے کے لیے وہ کیا کیا کر جاتی ہے جس میں کئی دفعہ اس کی صحت اور اس کی mental اور physical جو status ہے جو اس کی stability ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے simply کہ اپنی اندر investment کریں کہ جب لوگوں سے جب آپ باتیں سنتے ہیں جو انسان grounded ہوتا ہے جو اپنے اندر یقین رکھتا ہے جس کو اپنی self worth پتا ہے جو اپنی daily اپنی mental اور physical capabilities اس کے اوپر کام کرتا ہے وہ ان چیزوں پہ ایسی بات ہو اور اتنی negativity کے اوپر کان نہیں دھرتا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز سے بالا تر کریں اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کتنا یہ societal pressure جو ہے اس نے آپ کی صحت جو خرابی کی بہت بڑی یہ وجہ بنی ہے اس کے بعد تیسرا point جو ہم آپ کی health اور fitness کے اوپر بات کر رہے ہیں اس میں کہ take time out for yourself کہ آج کی خاتون وہ ہر جگہ بٹی ہوئی ہے وہ بچوں میں بٹی ہوئی ہے وہ husband میں بٹی ہوئی ہے سسرال ہے parents ہیں پھر کام بھی کرنا ہے تو یہ multiple hats پہنی ہیں اور اس میں سارا دن کیسے گزر جاتا ہے give to others give to parents give to in-laws give 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 تو یہ جب ہر وقت give کا سلسلہ ہوتا ہے تو جو انسان چاہے وہ male ہے یا female ہے اگر وہ ہر وقت giving state میں ہے تو وہ deplete ہو جاتا ہے emotionally physically mentally deplete ہو جاتا ہے یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک stress اور بیماری کی بہت بڑی وجہ ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو prioritize کریں یعنی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا time دیں اور اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ simple سی چیز ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو time دیں گے تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ selfish ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سی خواتین سے جب میں بات کرتا ہوں قسم کی بھی investment کروں تو وہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے you need to give yourself a little bit of time and you need to do it on a daily basis اب اس کے اندر ماجرہ کیا ہے کہ آپ نے جب اپنے اردگید environment کو ایسے mold کرنا ہے کہ جس میں آپ کے لیے time نکلے تو پھر آپ کو اپنی communication skills کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے how can I effectively communicate with the people around me کہ جن کو میں سمجھا سکوں کہ میری بھی کچھ needs ہیں یہ بات سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں جو انسان جو زندگی میں نہیں کر پاتا وہ اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ اس کو communicate نہیں کرنا آتا اپنا point of view اگلے کو سمجھانا نہیں آتا تو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے emotional intelligence کے اوپر کام کریں یعنی کہ اپنی emotionality کے اوپر کام کریں جس میں آپ اپنے اردگرد اپنی environment کو بہتر سمجھ سکیں اور ان کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے جو جو goals ہیں زندگی میں جو آپ communicate کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ communicate کرنا across لوگوں کو سمجھا سکیں چوتھی چیز جو اس کے اندر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی صحت جو mental اور physical صحت جو سلسلہ ہے اس میں کچھ vitamins کا رول یہ جو vitamins ہیں یہ آپ without prescription اور آپ یہ pharmacy سے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اور یہ آپ کے جو vitamins کے اندر investment کروگے یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے اور یہ تقریباً 6 سے 8 ہفتے سے زیادہ بھی چل جائیں گی اس کے اندر کون کون سی ہے vitamin D vitamin C magnesium magnesium اور multivitamin آتی ہے اب یہ چار چیزیں ہیں یہ آپ ناشتے کے بعد لیں گے اور اگر آپ start off کرتے وے چار چیزیں نہیں کھا سکتے کٹھے تو آپ ان کو دو کر کے لے لیں ایک دن دو کھائیں اگلے دن دو کھائیں تو یہ vitamins کیا ہیں کہ جو body میں ہماری nutrients کی جو requirement ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے تو یہ آپ نے بھی اپنا سلسلہ کرنا ہے اس کے بعد پانچوا point ہے کہ ہمارا جو food intolerances کا کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں خواتین کے اندر بہت common دیکھا گیا ہے bloating کا gas acid reflux کا تو یہ ماملات کہاں سے آ رہے ہیں کہ food intolerances یعنی کہ آپ کی body کچھ ایسے کھانے ہیں جن کو وہ accept نہیں کر پا رہی اور یہ ہر بندے کے لئے فرق ہے تو food intolerances کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی normal ڈائیٹ ہے اگر آپ کو یہ سارے symptoms ہیں جس کی اب میں نے بھی بات کی تو آپ کو اپنی ڈائیٹ کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کون سے کھانے ہے جن سے مجھے یہ reactions ہوتے ہیں اور normally یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو کافی لوگوں کے لئے common ہوتی ہیں جس کے اندر مثال کے ہے تیسری چیز آپ کے جو مرچے ہیں ہری اور لال مرچے پیپر کا بھی اس کے اندر آجاتا ہے پھر اس کے بعد آپ پیکٹ والے مسالے ہیں یہ بھی بہت سے لوگوں کے لئے problem create کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کی انڈیویجول فیزیولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ دیکھ نا ہے کہ اگر آپ کو بلوٹنگ گیس کانسٹیپیشن اسے ڈیفلکس اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ آپ کی باڈی کو ویک کر رہی ہیں منٹلی اور فیزیکلی تو آپ کو ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہوئے ان کو اپنی ڈائیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے نکالنا ہوئے گا اور لاسٹ میرا بونس پوائنٹ یہ ہے کہ جو فیزیکل ایکٹیوٹی دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو فیزیکلی اور منٹلی سٹرانگ رکھنا ہے کیونکہ آپ نے ایک لمبے ارسے کے لیے دراز ارسے کے لیے چلنا اس میں آپ نے اپنی صحت کو نگلیکٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو تو ایکسرسائز میں کیا چیزیں ہیں سمپل کہ آپ نے ہفتے میں دو سے تین دن ایکسرسائز کرنی ہے تیس سے چالیس منٹ آپ کریں چاہے آپ جم جائیں چاہے آپ گھر میں کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واؤک کا سلسلہ رکھیں جو آپ باہر نکل کے اوپن بھلے آپ تھوڑا تھوڑا کریں چیزوں کو لیکن ان کے کرنے سے کیا ہوئے گا آپ کی mental اور physical health compromise نہیں ہوئے گی آپ کا hormonal imbalance جو ہے وہ balance کی طرف جائے گا تو بات کو conclude کرتے میں یہ کہ کہ you are the nation that we are all relying on جو ہم مارا ملک اور optimal health we need your optimal mental and physical fitness تو امید ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو implement کریں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے